مرے حسین کے ماتا کو رکھنے والے رسول پاک کو کسر یم دکھائیں گے رسول پاک کو کسر یم دکھائیں گے غم حسین میں آسو جو غم غم حسین میں آسو جو غم بہنگے میں نے چار سال کی عمر سے اپنی کلاسیکی موسیقل کی تعلیم میں نے بیس پچیس گروہوں سے گریب گھرانے دار گروہوں سے میں نے لی اور انت میں میں ملکہ غزل ملکہ ٹھومری جناب محترمہ بیگم مقت صاحبہ سے میں نے تعلیم لی اس کے بعد میں جو نوحہ مرسی سلام اور جو ادھر قصیدے ہیں اور جو فضائل ہے تو اس کی تعلیم میں نے حاصل کی ہے اور جو عمراء جان ادا جنہوں نے بنائی تھی مظفر علی صاحب کے گھر میں میرا ایک کبھی سٹنگ ہوئی تھی تو ان دنوں محرم کے دن آنے والے تھے اس سے پیشٹر کریب پانچ دن پہلے تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ سنیتا جی کوئی نوحہ سنائی ہے یا مرسیہ یا سلام اس سمائے میں اتنی مہچور نہیں تھی تو مجھے بڑی شرم سی محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا آپ لکھنوں کی ہو کے ازاداری آپ کو ساری چیزوں کی پریپکو ہے مہچوریشن ہے آپ سے دست کلاکار ہیں یہاں کی اس چیز کو بھی آپ رکھیے تو میں نے میرے والد صاحب نے باقائدے قاری صاحب کو بلوا کے کہ کیسے نوحہ مرسیہ سلام پڑھا جاتا ہے تو چار پانچ سال تک تو میں نے یہی تعلیم لی کہ کیا قائدہ ہے اس کے کیا رونس ہیں کیا ریولیشنس ہیں آج کل تو لوگ فلمی گانوں پر اس کی کمپوز کر لیتے ہیں تو پیرو پرگمبروں کی چیز کو کلیس کی ڈھن سے پیش کرنا آئی ایک وجود ہے ایک اس کا سچا حصہ ہے تو میں نے وہی ہی اسی کو میں نے اپنایا پھر جا کے اس طرف بھی میں میں نے اس کو پڑھنا باقائدے میرا پندرہ سال سے میں اس چیز کو کوئی ایسا امام باڑا لکھنوں کا نہیں ہے جہاں میں مجلسوں میں نہیں گئی میں نے پڑھا نہ ہو کہ دنیا میں ایسی اور نگاہیں کرم کہاں دل سے پکار یا علی پھر دیکھ غم کہاں اور وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ اور ان کا کرم نہ ہو تو کسی کا کرم کہاں کسی کا کرم کہاں